بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک ٹپ دیتا ہوں کہ آپ فیس بک کے اوپا جائیں گروپس جوائن کریں جو ہول سیل کے گروپس ہیں جہاں پہ چیزیں ہول سیل میں بکری ہیں تو وہاں پہ اگر آپ ووڈ ورک کے کچھ گروپس اگر لکڑی کے کام کے اگر آپ کو کافی سالے گروپس جوائن کر لیں تو وہاں سے آپ کو ڈیلی روٹین میں وہ آپ کو میسیجز اور آپ کو چیزوں کے ریٹس اور چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی پھر آپ ایک ریٹیل گروپس بھی جوائن کریں جہاں پہ چیزیں بیچی جاتی ہیں تو وہاں سے آپ ان کے ریٹس لیں اور وہاں پہ آپ سیل کریں اور گھر بیٹھے آپ اس کے پر کمیشن جتنا بھی بنانا چاہیں دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار گھر بیٹھے آپ اس سے کما سکتے ہیں اور اس میں آپ کو کوئی انویسٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا صرف آپ کو اپنا ٹائم انویسٹ کرنا پڑے گا یہ ضرور ٹ جی آئی ڈیا بہت زبردست تھا جی اب باری مران صاحب کے عبدالمران صاحب جی میں آج آپ لوگوں کے لئے لیکھیں ایک ویب سائٹ سکارڈ ہیلپ ڈاٹ کار یہ بڑی مزے کی ویب سائٹ ہے اس میں بیسیکل ہوتا یہ ہے کہ کانٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ کو برینڈ لانچ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ سب سے بڑا پرابلم آپ کو آ رہا ہوتا ہے کہ برینڈ کا نام کیا رکھیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف لوگ جو برینڈ لانچ کرنے جا رہے ہوتے ہیں یا کوئی ویب سائٹ لانچ کرنے جا رہے ہوتے ہیں کچھ بھی ان کو اس کا نام ڈیسائیڈ کرنے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے تو وہ لوگ اس کو ایز جوب وہاں پوسٹ کرتے ہیں ایز ایک کانٹیسٹ آپ بڑے آسانی سے وہاں جا کے سائن اپ کریں اور ان لوگوں کو ان کے برینڈ نیم کی سجیشنز دیں اگر آپ اس کانٹیسٹ میں جیت گئے اگر آپ کا نام سلیکٹ ہو جاتا ہے آپ نے جو سجیشن دی ہے تو آپ بڑے آرام سے ہنڈر ڈالر ون فیفٹی ڈالر ون فیفٹی ڈالر ون فیفٹی ڈالر ون پہو کرنے بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا آپ اپنے موبائل میں سائن اپ کریں آپ نے وہاں پہ دیکھا کتنے کانٹیس آئے ہوئے ہیں کسی کی 300 ڈالر کی بیڈ ہوگی کسی کی 150 کی ہوگی کسی کا 100 ڈالر کوئی پی کرنے یعنی ایک اچھا آئیہ آپ جائیں وہاں پہ اپنا آئیڈیا دیں اپنا نام بتائیں اس میں مزید ٹپس دیے جا سکتے ہیں کہ اس پہ کام کیسے ہو سکتا ہے بہت آسان بہت آسان ہے آپ جب بھی ٹائم نکلے آپ ایسی بس پاکستانیوں کے ذن میں بہت اچھا آئیہ آتے ہیں میرا دل کرنا میں بھی شکتا ہوں ٹیلنٹڈ لوگ ہیں مشورہ دینا بیسے بھی ہماری ہوگی ہے ایسی بھی ٹیلیشن بھی ٹھیک ہے برینڈ نیمز کو سجیشنز دیں وہ پوری اپنی ڈیٹیلز دے دیتے ہیں پہلے کہ ہمارا کس چیز کا برینڈ ہے تو ہمیں سجیشنز چاہیئے اگر آپ جیت جاتے ہیں تو کیا برا ہے اس میں تین سو ڈالر اور آپ جب کو آپ کو ٹائم ملے بیسے بھی ڈالرین پاکستان میں جتنا زیادہ ہے آپ پر فائدہ ہی ہے فائدہ ہی ہے ایسی بھی امیر ہو گئے ہو بس کر دو کتنا کھاؤ گے اس ملک کو میں کھاں امیر ہوں ہوں اب میرے بھائی کا بیچارے کا یہ سسٹم ہے کہ پہلے باہر سے ڈالر آتے تھے آپ اس کو پارگیٹنگ کے لیے ڈالر دینے مڑھتے ہیں اس کو تو خوش ہو رہا چاہیئے اسو ستر کا ڈالر ہو گیا ہے اس نے تو ڈالروں میں کمائی کرنی ہے نا باہر سے جن کی وجہ سے ڈالر مہنگا ہو رہا ہے یہ بیچ بیچ کے بار بھیجنے ہیں سر سنے میری باہر سے ڈالر مگوانے کا کام شروع کیا جب اس نے ایڈورٹائزنگ لگا کے ویب سائٹ سے کمانا شروع کیا سب ڈالر ساٹھ روے گا تھا باہر سے کم پیادیاتے تھے جب اس نے ایڈورٹائزنگ شروع کیا اچھے جی بارہل یہ بہت چاہ ایڈیا تھا اس کو لازم ہی ٹرائے کیجئے نہیں مجھے بہت چاہ ایڈیا اس کا لیٹ پھی ہم دے دیں گے میرے پاس سجیشن اچھی ہوتا ہے میں دوں گا جب میں بھی اپنی ایڈورٹائزنگ کے لیے پیسے گھواتا ہوں بہت زبردست ہے مسود صاحب آپ کے پاس کیا آئیڈیا ہے آئیڈیا نمبر تھری میرے پاس آئیڈیا ہے ان لوگوں کے لیے ان سٹوڈنٹس کے لیے جو اپنے پاکٹ منی کے لیے تھوڑا سا تنگ ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی تھوڑا سا آئیڈیا پہ عمل کرنے کے لیے تھوڑا سا تنگ ہونا پڑے گا سیونس کرنی پڑے گی سات ہزار پیسے لے کرنا پندرہ ہزار کا ان کے پاس پہنچیں گے پھر وہ اولیکس پہ سرچ کریں اولیکس ایک ویب سائیڈ ہے جہاں پہ لوگ چیزیں سیل کرتے ہیں جب کو پتا دکھ رہا ہے بلکل پتا ہے وہاں سے ایسا موبائل سرچ کریں ایسے کوئی چیز سرچ کریں جو ان کے بجٹ کے اندر آ جائے وہ پرچیز کر کے دوبارہ اسے اولیکس پہ اپنے اکاون سے پرچیز کریں ہزار کا یا پندرہ ہزار آئیڈیا ہے آئیڈیا ہے پانچ سو ہزار کا مارجن لکھا ہے اچھا یہ بہت اچھا مجھے اس لیے بھی لگا کہ بازکات آپ کی اچھی پرائس میں پرچیز ہو جاتی ہے جو چیز پندرہ ہزار کی کوئی مجبوری میں بارہ گیارہ نہیں بھی بیچ کے جازے ایسے ہوئے میرے ساتھ پچھلے دنوں میں نے آپ کو نائس آئیڈیا نائس آئیڈیا یہ ہوئے پچھلے دنوں مجھے کیمرہ ضرورت تھا میں نے آپ کو سکرین بھیجا بھیجے تھے وہ اس نے چھتیس کا لگایا وہ تھا انتیس میں مجھے مل گیا مارکیٹ پرائچ اس کی پتیس تھی لیکن اس چیز کا خیال کر لیں کہ ساری جو قانونی چیزیں میں خود چیک کریں چھتیس ہے پیٹی اپرووڈ پیٹی اپرووڈ وہ باقی چیزیں آپ باقی چیزیں لیکن آئیڈیا اس بسیکل یہ نہ ہونا کہ آپ پانچسو ہزار کمانے کے چکر میں آپسا پیس ہزار کا نقصان ہو جائے لیکن چیزیں دیکھ کے کریں لیکن ایک مارکیٹ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ بیٹھے ہیں کوئی چیز آپ نے خرید لی اور اس کو ادیش دی اور یہ کام چار پانچسو ہزار سے بھی شروع ہو سکتا ہے چھوٹی چیزیں یہاں پہ دیتا ہوں جو چیز وہ دکھا رہا ہوتا ہے بیچنے والا وہ اس ریڈ پہ نہیں مان رہا ہوتا اس ریڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں وہ جیب میں ڈالتا ہے پھر ایک دم وہ مان کی اس جیب سے نکال کے آپ کو دے دیتا ہے اس چیز پہ آپ نے اس کی حرکات پہ اور کرنا ہے چیز لیتے ہوئے یہ اس کو زیادہ ایکسپیرینس ہے کیونکہ والاکس سے لیتا رہتا ہے میں نے تو ایک دفعہ لیا تھا چھے مہینے میں اس کو استعمال کرتا رہا یعنی کیا آپ ویڈیو بھی یہ ثابت کرنا چاہ رہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں سنو نا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں آپ لیتے رہے تو آپ کو والاکس کا آئیڈیا ہوگا میں نے ایک دفعہ لیا والاکس سے ایک موبائل وہ کسی کے ریفرنس سے وہ سٹوڈنٹ تھا اس کے ریفرنس سے میں نے موبائل لے لیا ایس فور سامسنگ ایس فور تو وہ میں نے لیا لینے کے بعد میں چھے مہینے اس کو استعمال کر رہا ہوں اس میں میں نے دو تین دفعہ سنو نکالی بھی سہی چھے مہینے بعد مجھے کال آئی اور انہوں نے کہا جی یہ موبائل چورک ہے اور یہ ڈکیتی کا موبائل ہے اس میں قتل بھی ہو چکے دو موبائل لیے گئے تھے اس میں تین کیا پانچ بندہ آجے ٹھیک ہے بندہ دو نمبر نہیں ہے ایک ہم نہیں کر سکتا تو پھر انہوں نے مجھے کال کی مجھے میں اتھانے چلا گیا میں نے کہا جی بتائیں میں نے انہوں نے بتائیں میں وہاں پڑھاتا ہوں اور یہ وہ سارا انہوں نے کہا جی جن کے ریفرنس سے آپ نے یہ موبائل لیا نا ان کو بلائیں میں نے ان کو فون کیا ہو آگئے انہوں نے کہا جی آپ جائیں اب شارٹ سٹوری اینڈ یہ ہے کہ اے سہی نے ایف پینٹ کے سزار پہ لے گے ان کو بھی چھوڑ دیا موبائل اپ ڈیجئے میں ہم بھی دس بجے خرید رہے ہیں اگر آت تو نو بجے خرید رہے ہیں اس ٹائپ اپ چیک نہیں کر سکتے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس بندے سے خرید رہے ہیں موقع کے اوپر اس بندے کا آئی ڈی کٹ اچھی طرح ویڈی فائی کر کے لے رہے ہیں ہاں اچھا میں جب بھی سیل فون خریدتا ہوں میں شروع سے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے اس کا ڈبل لازمی ملے چارجر لازمی ملے وہاں سے بھی کامی چیزیں ہو جاتی ہے نہیں ساتھ میں اگر آپ دکاندار کی رسید لے رہے ہیں دکاندار کی رسید لے رہے ہیں تو بہت بیلد دکاندار سے بھی رہے ہیں تو پھر تو آپ ہر لحاظ سے سیف ہیں ہر لحاظ سے سیف ہیں جیسے میں نے ایڈی کارڈ لیا ہوا تھا او ایڈی کارڈ لیا تھا اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے اس سے کہنا ہے کہ جہاں سے آپ نے موبائل لیا اسے کوئی رسید ہے آپ کے پاس چیز اس کے پاس وہ ٹھیک ہے وہ رسید بھی آپ کے پاس آگئی ٹھیک ہے اچھا زیادہ بات بھی ہوگی تو اس دکاندار نہیں بھی تو اس کا ڈیٹا لیا ہوگی جس کو بیچا چلو یار ہم یہ ساری باتیں آڈینس پہ چھوڑتے ہیں وہ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے آئیڈیا کیسے لگے ایسے تو یہ تینوں آئیڈیا اس کے اوپر یہ کمنٹ وغیرہ کریں کوئی اور آئیڈیا اگر ان کے پاس ہے تو ہمیں ضرور بتائیں ہم شاملے پروگرام کریں گے اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت جائیں گے لیکن لائک شیئر سبسکرائب کرنا مطبوریے گا کمنٹ کریں اچھی باتیں کریں بری باتیں کریں it's up to you live your life اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ